نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز آمین آج میں آپ کے سامنے بسند تکرنی تہوار بن چکا ہے کے بارے میں کچھ حقائق کو بیان کرنا چاہوں گی کل رات سہری کے وقت آصف شفاق کے دلخراش قتل کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اب یقین کیجئے گا کہ میری اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اس کی تصاویر دیکھ سکو کہ کس قدر خوفناک انداز میں اتنے خوبصورت انسان کی گردن کٹی اور وہ چند ہی لمحوں میں لکمہ اجل بن گیا اور اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو روتے ہوئے چھوڑ کر من و مٹی تلے جا سویا ایک نوجوان لڑکا اپنے والدین کی عمر بھر کی کمائی ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ چند کون کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے والدین کی دن رات کی محنت یہاں تک کہ والدین کی جوانی اس نوجوان کو پالنے میں گزر جاتی ہے اور اچانک وہ ہستا بستا نوجوان اس دنیا سے چلا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس کے والدین اپنی زندگی میں ہی مر جاتے ہیں اس کی مثال بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فصل جب پکڑ تیار ہوتی ہے اور اس فصل کو اچانک آگ لگ جائے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس مالی کا کیا حال ہوگا وہ مالی تو زندہ و جعوید مر گیا اس کے کئی سالوں کے محنت زائع ہو گئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بسند ایک ایسا تہوار ہے جس کو لوگ بہت خوشی سے مناتے ہیں پورا سال اس تہوار کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں مخصوص دنوں میں یہ تہوار بنایا جاتا ہے یہ ایک تفریحی تہوار ہے جس میں لوگ کچھ لمحوں کے لیے اپنی زندگی کے مسائل سے آزاد ہو کر خوشی سے یہ تہوار مناتے ہیں پہلے اس تہوار کے منانے میں کوئی بندش نہ تھی چھوٹے برے خاندان کے سب لوگ اس تہوار سے لطف اندوز ہوتے تھے بقاعدہ طور پر بسندی پکوان بنایا جاتے بسندی لباس سے ابتن کیے جاتے اور گھروں کی چھتوں پر جا کر تمام اہل کھانا خوشیاں مناتے پھر چند سالوں سے ایسا کیا ہوا کہ اس تہوار پر پبندی لگانی شروع کرتی پولیس کی پکر دھکر شروع ہو گئی نوجوانوں کو پکر کر جیل میں بند کیا جانے لگا اور پتنگوں اور دوروں کو جلایا جانے لگا اور تو اور مزید کی یہ بات ہے کہ پولیس صرف کاروائی کی حد تک ہی کام کرتی ہے اور بسند والے دین اگر کسی اسر و رسوق والے شخص کے گھر چھاپا پر جائے تو نہ تو ان کو پکرا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کارنونی کاروائی کی جاتی ہے اور گریب اور بغیر اسر و رسوق والے نوجوانوں کو نہ صرف پکرا جاتا ہے بلکہ ان کے خلاف سب کاروائی کی جاتی ہے آخر ایک ہی معاشرے میں یہ تضاد کیوں آخر ایک ہی معاشرے میں یہ بدنظمی کیوں آخر ایک ہی معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے قانون کے یہ دو رکھ کیوں شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستانی ترقی کے دور میں اسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ایک ہی قانون میں امیر اور غریب کے پیش نظر سزائے متعین کی جاتی ہے اگر ہم اہد نبوت کی طرف نظر دھرائیں تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں قانون سب کے لیے ایک ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو اس مقضومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا فکر مند کر دیا تھا وہ آپس میں کہنے لگے اس عورت کے سلسلے میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے گا لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کو اس کی جرت ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے سلسلے میں سفارش کرتے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرے ہو کر خطاب فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس چیز نے ہلاک کیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی مؤسس آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے کوئی کمزور وضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے یاد رکھو اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد پیچوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سبحان اللہ اس حدیث مبارکہ سے ایک خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک اس ملک میں قانون سب کیلئے ایک جیسا نہ ہوا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا ہم اسی طرح دن با دن پستی کی طرف جاتے رہیں گے اور ترقی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی آپ بہاں بسند کو ہی لے لیجئے کہ بسند کے تہوار کے پیشے نظر یہ پکر دھکر عوامی سطح پر ہوتی ہے برائی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو جڑ سے اکھار کرنا پھینکا جائے آپ خود اندازہ کریں کہ پودے کی جب ہم تراش خراش کرتے ہیں تو پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں پروان چڑھتا ہے اور اس میں زیادہ دلکشی آ جاتی ہے لیکن اگر اسی پودے کو جر سے نکال کر پھینک دے تو اس پودے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بسند ایک عوامی تہوار ہے اس کو ہم برا نہیں کہتے عوامی سطح پر اتنی ازادی ہونی چاہیے کہ نوجوان اس تہوار سے لطف اندوز ہوں پتنگوں کو جلانا دوروں کو آگ لگانا یہ کوئی حل نہیں ہے اتنے سالوں کی بندش کے باوجود کیا لوگ ہر سال اس تہوار کو نہیں مناتے کیا لوگ گھروں میں چھک جاتے ہیں اوہ میرے خدا بسند کے دنوں میں چوہے بلی کا کھیل کھیلا جاتا ہے پولیس ڈنڈے برسا رہی ہے چھاپے مار رہی ہے لیکن اس کے باوجود آسمان پتنگوں سے سجا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک تفریحی تہوار پونی تہوار میں کیوں بدل گیا یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں چند مفاد پرست لوگوں نے پیسہ کمانے کے چکروں میں دھاتی دور اور کیمیکل دور کا استعمال شروع کیا اور اس دور کی خطرناک اس رات کے بارے میں کسی نے نہ سوچا اور جب چند سالوں سے دور پھرنے پر اموات واقعہ ہونے لگی تو حکومت نے صرف اتنا کردار ادا کیا کہ بسند پر پوندی لگا دی اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ہاتھ میں سارے اکتیارات سوم دیئے کہ بسند کو ہر ممکن طریقے سے روکا جائے تاکہ انسانی جانوں کا زیاں نہ ہو بس اتنی سی کاروائی اور حکومت کی ذمہ داری پوری ہوگی ابھی میں نے ایک پودے کی مثال دی ہے بلکل اسی طرح حکومت کو چند حتمی اقدام اٹھانے ہوں گے جس کے بغیر یہ خونی خیل ختم نہیں ہوگا سب سے پہلے دھاتی اور کیمیکل دور مافیا کا خاتمہ کیا جائے نوجوانوں کو جیل میں بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس خونی مافیا کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ہر طرح کی دور ضبط کی جائے اور بسند کے دنوں میں نوجوانوں کو پکڑنے کی بجائے اگر اس دور کو چیک کر لیا جائے کہ ان کے پاس دھاتی یا کیمیکل دور تو نہیں تو یہ تہوار واپس اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے اور لوگ بلکل اسی طرح اس تہوار سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں جیسا کہ چالیس پچاس سال پہلے لوگ لطف اندوس ہوتے تھے میری حکومت وقت آصف علی زرداری مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف سے یہ درخواست ہے کہ آصف اشفاق کا قتل تو دو دن پہلے ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہزاروں انسانی جانے اس دنیا سے جا چکی ہیں اس عوامی تہوار کو ختم نہ کیا جائے بلکہ دھاتی اور کیمیکل دور مافیا کا سیرے سے خاتمہ کیا جائے کیمیکل اور دھاتی دوروں کے اڈوں کو جلایا جائے اور ان لوگوں کو سخت سزائیں دی جائیں جن کی بدولت قیمتی انسانی جانے زائع ہو چکی ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں صرف ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ لمحوں کے لیے یہ تصور کریں کہ آصف اشفاق کی جگہ آپ کے بیٹے کا یہ حال ہوا ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا سانس رک جائے آپ کی جان نکل جائے خدارہ چند رکوں کی خاطر اس کونی کھیل کو چھوڑ دے تاکہ ماہوں کی لگتے جگر من و مٹی تلے نہ جائیں بلکہ ان کے برہاپے کا سہارا بنے اللہ تعالیٰ آصف اشفاق کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور مصوم نوجوان کو جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرمائے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو عید نصرات المستقیم پر چلنے کی تحقیق عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرک و روح ہوں آمین سمم آمین